کیونکہ یہ پختونوں کی تاریخ رہی ہے کہ پاکستان میں جب مصیبت آئی ہے پختونوں کا خون بہایا گیا ہے جب پاکستان کو ڈولروں کی ضرورت پڑی ہے پختونوں کا خون بہایا گیا ہے تو حضور اگر غدار نہ سمجھیں تو سوال تو بنتا ہے کہ جب آپ کی اجازت کے بغیر ارشد شریف ملک سے باہر نہیں جا سکتا تو دیشد گرد ملک کے اندر کیسے داخل ہو گئے ریپورٹس جو آئی ہیں اس کے مطابق دس کلو سے زائد بارود استعمال کیا گیا ہے تو وہ دس کلو بارود پولیس کے ناک کے نیچے سے کیسے گئے کے پی کے کی عوام جب کہہ رہی تھی تب ہماری حکومت اور ہمارے ادارے دوسروں کی اوڈیو سن کر ان کو لیڈ کرنے میں مصروف تھے تو اس خون کو بہنے سے روکا جائے لیکن کیسے روکا جاتا کیسے روکا جاتا جب روکنے والے ہاتھ سیاسی مخالفین کو اٹھانے میں مصروف تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشان کی ناظرین پشاور واقعے میں اب تک شہدہ کی تعداد سو سے زیادہ ہو چکی ہے سو سے پہلے تو جو شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور پاکستان کے تمام شہریوں کو اللہ اپنے حقز و آمان میں رکھے ناظرین پاکستان میں دھماکے ہوتے آئیں اور اب تک ہو رہے ہیں صرف چار پانچ سال کا گیپ رہا ہے اس میں دو ہزار سترہ سے دو ہزار بائیس تک اس میں گیپ رہا ہے لیکن ناظرین آج کے دھماکے اور کل کے دھماکے میں بہت فرکے اس دھماکے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں حکومت ہے وقت خود کر رہی ہے اس پہ بعد میں بات کریں گے ناظرین اس ویڈیو کے انڈ میں ہم آپ کو ایک معنی خیز بات بتائیں گے آگے چل کر لیکن اس سے پہلے یہ گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں میرے چند سوالات ہیں پہلے وہ پوچھتے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا شہید ارشد شریف کے جنازے والے دن ایک غیر سیاسی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ اگر ہماری اجازت نہ ہوتی یا ہم نہ چاہتے تو کیا ارشد شریف پاکستان چھوڑ کر جا سکتا تھا مطلب کہ ایک خدای دعویٰ کیا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر نہ تو کوئی پاکستان سے جا سکتا ہے اور نہ کوئی پاکستان میں آ سکتے تو حضور اگر غدار نہ سمجھیں تو سوال تو بنتا ہے کہ جب آپ کی اجازت کے بغیر ارشد شریف ملک سے باہر نہیں جا سکتا تو دیشد گرد ملک کے اندر کیسے داخل ہو گئے ملک میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اتنی ٹائٹ سیکیورٹی پولیس کی پولیس لائنز کے اندر جہاں سیکیورٹی کی کئی ساری لیئرز ہیں اس کو کروس کر کے مسجد کے پہلی سب میں جا کر کھڑے ہو کر خود کو بم سے اڑایا اور چھوٹا موٹا دماغہ نہیں ریپورٹ جو آئی ہیں اس کے مطابق دس کلو سے زائد بارود استعمال کیا گیا تو وہ دس کلو بارود پولیس کے ناک کے نیچے سے کیسے گئے اس سوال کا تو جواب دینا بنتا ہے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے دس کلو بارود کیسے مسجد کے اندر گیا پولیس کیا کر ریکیوزٹ ہے نظرین کے پی کے کی عوام نے وہاں نکل کر چیخ چیخ کر بتایا تھا کہ دیشتگر گھج چکے ہیں سوات میں خیبر پختونخواہ میں پشاور میں وہ منظر دیکھنے والا منظر تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی عوام ایک ساتھ نہ نکلی ہو جتنے اُد دن عمد کے لیے خیبر پختونخواہ کے لوگ نکلے تھے لیکن ناظرین ان کی چیخیں نہیں سنی گئیں وہ جو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں دیشتگردی کا خطرہ ہے جب مراد سعید صاحب بار بار وارننگ دے رہے تھے کہ دیشتگردی کا خطرہ ہے دیشتگرد گھس رہے ہیں کی پی کے کی عوام جب کہہ رہی تھی تب ہماری حکومت اور ہمارے ادارے دوسروں کی اوڈیو سن کر ان کو لیڈ کرنے میں مصروف تھے تو عوام کی چیخوں کو نظر انداز کر دیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے ناظرین تمام دنیا نے وہ منظر دیکھا جب عمد کے لیے کی پی کے کی عوام باہر نکلی لیکن ہماری حکومت اور ادارے وہ منظر نہیں دیکھ پائے کیونکہ ان کی نظریں دوسروں کے بیٹ جروم میں گسیوی تھی کیونکہ ان کی نظریں دوسروں کے بیٹ جروم میں گسیوی تھی وہاں لگے ہوئے کیمروں میں ان کی نظریں تھی تو وہ عوام کو نہیں دیکھ پائے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے کیا خوف ہیں عوام میں عوام چیک چیک کر کے رہی تھی دیشتگردی روکو اپنا کردار ادا کرو ہم پھر سے ایک دفعہ خون کی ہولی نہیں کھیلنا چاہتے پختونوں کا بے گناہ خون نہ بہایا جائے اس خون کو بہنے سے روکا جائے لیکن کیسے روکا جاتا کیسے روکا جاتا جب روکنے والے ہاتھ حکومت کے اور اداروں کے روکنے والے ہاتھ سیاسی مخالفین کو اٹھانے میں مصروف تھے ان کو اٹھا کر ان پہ تشدد کر کے ان کی مبینہ طور پر ویڈیوز بنانے میں جب ہاتھ مصروف ہوں تو دیشتگردوں کو کیسے روکے گی ہم کی ترجیحات میں دیشتگردی سے نمٹنا شامل ہی نہیں ہے نو ماہ ہو گئے ہیں پاکستان ہر طرح سے ہر طرح سے برباد ہو چکا ہے اس کے امن و امان کی صورتحال لے لی جائے اس کی معیشت کی صورتحال لے لی جائے لیکن کیا کیا جائے ترجیحات جو ہوتی ہیں انسان وہی کام کرتا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے سماگے کے بعد ہمارے بے حس بے شرم صحافیوں کے کارنامے دیکھئے غریدہ فاروقی صاحبہ کا یہ ٹویٹ دیکھئے ابھی وہاں ملبے تلے لوگوں کو نکال رہے تھے اور ان کو الیکشن کی پڑی گئے رانہ سنواللہ کا بیان دیکھ لیجئے کہ الیکشن سے پہلے یہ دیشتگردی ہونا معین خیز ہے معین خیز یہ نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے دیشتگردی ہوئی ہے معین خیز یہ ہے کہ پشاور میں ہی کیوں ہوئی ہے پختونوں کا ہی کیوں خون بہایا گیا ہے کیونکہ یہ پختونوں کی تاریخ رہی ہے کہ پاکستان میں جب مسئبت آئی ہے پختونوں کا خون بہایا گیا ہے جب پاکستان کو ڈالروں کی ضرورت پڑی ہے پختونوں کا خون بہایا گیا ہے کے پی کے علاوہ کون سے جگہ پہ اتنے سرچ اپریشن ہوئے ہیں کہیں بھی نہیں آپ پختونوں کے خون کے بدلے ڈالر رہتے ہیں آپ پاکستانی عوام کے خون کا سودہ کرتے ہیں ایسے موقعے پہ مجھے فیض احمد فیض صاحب کی ایک غزل یاد آگئی جس دیس سے ماں و بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس سے ماں و بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس میں قاتل غنڈوں کو اشراب چھڑا کر لے جائیں جس دیس سکوٹ کا چہری میں انصاف سکوں پر دکھتا ہو جس دیس میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں جس دیس کی مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی جس دیس کے حاکم بہرے ہوں آہیں نہ سنے مجبوروں کی اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے نظرین پاکستان پچھلے بیس سالوں سے یہ بیانات سنتے آ رہا ہے کہ دیشتگردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ دیشتگردی کی کمر توڑ دیں گے دیشتگردی کی مضمت کرتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا آپ سے اور نہ بیس سالوں میں کر لیتے آپ ہر بار عوام کو ایک نئی ٹوپی پہنائی جاتی ہے عوام کو آپ سمجھتے ہیں لیکن اب یہ عوام نہیں بننے والی ایک معنی خیز بات آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک معنی خیز بات آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دھماکہ ہو اور اس کے کچھ دیر بعد ہمارے وزیراعظم ساپ پہنچ جائیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ ڈر ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرا دھماکہ بھی ہو سکتے کیونکہ بھیڑی کٹی ہو جاتی ہے تو دوسرا دھماکہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر فوراں فوراں وزیراعظم ساپ پہنچ گئے کیونکہ ان کو پتہ ہے دوسرا دھماکہ ہونے ہی نہیں ہے شاید اور اس کے فوراں بعد الیکشن ملتوی کرنے کے بیانات پوری حکومت کی طرف سے ہمارے وزیر خارجہ دیکھ لیں ہمارے وزیر داخلہ دیکھ لیں وزیر دفاع دیکھ لیں وزیراعظم دیکھ لیں ان کے پالے ہوئے صحافی دیکھ لیں ہر طرف سے الیکشن 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 کسی کو یہ فکر نہیں سکے جو مسجد کے ملبت لے لوگ دبے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی جو بم دھماکے میں شہید ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی سب کہے کی فوکس الیکشن 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 اب پختونوں کا خون کا سودا بہت ہو گیا اب پاکستانی عوام خود نکلے گی اور اپنی حفاظت خود کرے گی کیونکہ دعوی محافظی کا پیشہ بشر کشی کا یہ ظلم یہ عذیت یہ ننگی بربریت آبادیاں انہی کی آزادیاں انہی کی یہ شاہ ہم رہایا آزاد ہے تو یہ ہے آباد ہے تو یہ ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ